آج کی دن کی مناسبت سے ان قوتوں کو جو کہ عمران خان کی قیادت میں اس ملک میں ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں ایک ایسا شفاف نظام لانا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی ہم نے ہر جگہ جا کر عدالت سپریم کورٹ میں جا کر اسیمبلی میں بل جمع کر آ کر اور پریزنیشل ریفرنس آرڈینس کر کے ہماری کوشش شئی تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں جو پیسے کا استعمال ہوتا ہے جس طرح سے کہ ضمیر خریدے جاتے ہیں ووٹ خریدے جاتے ہیں ووٹ بیچے جاتے ہیں اور ایوان کی عزت پہ حرف آتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پرائیم منسٹر عمران خان نے جو بھرپور کوشش کی اور اللہ تعالی ہمیشہ نیک نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے پرائیم منسٹر عمران خان ایک نیک نیت شخص ایک وہ شخص جو کہ اس ملک کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتا ہے عوام کو خوشحالی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اس نظام کو جس نے کہ پچھلے ستر سالوں سے بالخصوص پچھلے تیس سالوں سے اس ملک کی معیشت کی اخلاقیات کی جمہوری روایتوں کی اینڈ سے اینڈ بجا دی تھی اس نظام کو آج شکست ہوئی ہے اور ان کے ان ساتھیوں کو بھی شکست ہوئی ہے حزیمت ہوئی ہے ذلت ملی ہے جنہوں نے کہ ہماری اس نیک نیتی کو پہ شک کیا اور ہماری مخالفت میں ہمارے جو سیاسی مخالف تھے ان کے بیانیے کو پشکیا وہ لوگ جنہوں نے اس ملک میں ایک کھلا ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے نظام کی انڈیریکلی مخالفت کی آج میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے اس ملک نے خوشحالی اگر دیکھنی ہے یہاں پہ رول آف لاؤ یعنی قانون کی حکمرانی ہونی ہے تو آپ پرائم منسٹر عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں کیونکہ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا پیچھے جانے کو اس نظام کو جس کی نے آخری سسکیاں لیں یہ دوسری دفعہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اعتماد کا ووٹ ملا اور آج ہمارے نامزد کیے ہوئے چیئرمن سینٹ کو کامیابی ملی پی ڈی ایم اس کی آج تتفین ہو گئی ہے پی ڈی ایم کی سیاست جو کہ ذاتی مفادات کے ارد گرد گھومتی تھی وہ پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہے جو لانگ مارچ سے شروع ہوئی اسطیفوں کی بات ہوئی کچھ بھی نہ ہوا دوبارہ سے انہوں نے لانگ مارچ اور اسطیفوں کی بات کی ہے عوام کرپشن روکنے کے لیے باہر نکلتے ہیں عوام کرپشن کو بچانے کے لیے نہیں نکلتے یہ سبق جو آج ملا ہے پی ڈی ایم کو اور اس کی سیاسی تتفین ہونے والی ہے ہو چکی ہے اس سے پاکستان کے عوام کو میں وہ بار ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تاریخ قوتیں ایسی قوتیں جو کہ ذاتی مفادات کے ارگر گھومتی تھی ان کو اللہ تعالی نے آج بے نکاب کر دیا ہے جو صبح ڈراما چلایا گیا جو کہ خود کر کے کیمروز کا ڈراما لگایا گیا مختلف قسم کی طریقوں سے جب ہم اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے تو جو ناٹا کنہوں نے رچائے اپنی پریس کانفرنس کر کے کہ منتشر کر سکیں حرابی کر سکیں اس کے بعد یہ جو آج کا ووٹ تھا اس نے بھی صبح انہوں نے ایک ڈراما چلایا جس میں کی میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نہیں گر سکتا کوئی ان کا خیال تھا کہ یہ ناٹک رجا کر وہ الیکشن کو انفوئنس کر سکیں گے لیکن اللہ الحق ہے اللہ تعالی نے عمران خان جیسے لیڈر ایک نیڈر لیڈر ایک سچا لیڈر ایک بہادر لیڈر اور وہ لیڈر جو کہ اس ملک کو اور اس کے عوام کو آگے لے جائے گا اس کو فتح ہوئی ہے اور جو بھی بدنیت تھے وہ لوگ جو کہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے سرگردان تھے پیسی کی سیاست اور دیکھیں اللہ تعالی کا قانون دیکھیں وہی چکر جو انہوں نے نیشنل اسیمبلی میں چلایا تھا ریجیکٹیڈ ووٹس کا یہ تو اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ آج وہی ان کو وہی چیز ان کو انہوں نے اس کو اس کا جو سبق ہے اس کو ملا ریجیکٹیڈ ووٹس ریجیکٹیڈ پی ڈی ایم تینکیو بری مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سب سے پہلے تو پروردگار عالم اللہ تعالی کا بہت بہت شکریہ کل رات چھبے میں راج تھی رسالت باب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود لوگوں نے نوافل پڑے دعائیں کی آج پاکستان کو عمران خان کو صادق سنجرانی کو لوگوں کی دعائیں لگیں ماشاءاللہ یہ فتح آج حق کی فتح ہے یہ سچ کی فتح ہے یہ شفافیت کی فتح ہے یہ عوام کی فتح ہے یہ عمران خان کی فتح ہے یہ پاکستان کی فتح ہے اور یہ شکست جو ہے یہ کرپشن کو شکست ہے یہ اس مافیا کو شکست ہے جس کا مقابلہ عمران خان کر رہے ہیں اکیلے وہ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے ڈٹے رہیں گے اور مقابلہ کرتے رہیں گے شکست کو گریسفولی قبول کرنا چاہیے آج آپ نے دیکھا جو اپوزیشن نے حرکتیں کی سنیٹ کے اندر شکست قبول ہی نہیں کر رہے تھے لیکن اللہ تعالی نے ایک پیغام ان تک پہنچا ہے آج اس شکست سے کہ آپ کا یہ پیسہ آپ کی یہ کرپشن کسی کام کے نہیں آنے کی آپ کی پاکستان اب بدل چکا ہے اور انشاءاللہ انقریب عمران خان صاحب کمپریہنسیو الیکشن ریفارمز لے کے آ رہے ہیں ایک بار پھر ہم اوپن ووٹنگ کی طرف جائیں گے اور پریکٹیکلی وہ کر کے دکھائیں گے پچھلی بار جہم نیشنل اسمبلی میں یہ لے کر آئے انہوں نے ریجیکٹ کی تھی کیوں ریجیکٹ کی تھی اوپن ووٹنگ وہ آپ نے نیشنل اسمبلی میں اس کا پورا ڈراما دیکھا کیوں ریجیکٹ کی تھی آج آپ نے کیمرو کا ڈراما دیکھا لیکن اوپن ووٹنگ شفافیت ای ووٹنگ کی طرف پاکستان جائے گا اور انشاءاللہ ہارنے والا گریسفلی اپنی ہار تسلیم کرے گا اور جیتنے والا کہے گا کہ وہ میرٹ بھی جیتا ہے آج کی فتح سادق سنجرانی کی فتح نہیں ہے یہ پورے بلوچستان کی فتح ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ڈپٹی چیرمین کے لیے فاتا کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی فتحیاب ہوں گے انشاءاللہ ابھی اس کی ووٹنگ شروع ہونے والی ہے ہم اب آپ سے جتری بات کرنی تھی کیا لیکن ایک میسیج آخر میں ضرور دیں گے آج قوم نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ قوم دو چہرے دیکھ رہی ہے ایک ہے عمران خان صاحب جو کہ کرپشن کے خلاف ہے جو کہ غریب کے ساتھ ہے جنہوں نے نہ اپنی جدادے بنانی ہے نہ اپنی ملے لگانی ہے نہ اپنی فیکٹرے لگانی ہے نہ بیرون ملک ساسے بنانے ہے جو کرنا ہے اس ملک کے لیے کرنا ہے اور دوسری طرف وہ چہرے ہیں جو اپنی جدادے بناتے ہیں اپنی ہی مال دولت بڑھاتے ہیں اور عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے ایک طرف کرپشن ہے اور ایک طرف کرپشن کے خلاف عمران خان ہے قوم نے فیصلہ کرنا ہے اور قوم عمران خان کے ساتھ ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے جس طرح سے شبلی فراز صاحب نے کہا کہ عوام نے پی ڈی ایم کو کیوں ریجیکٹ کیا کبھی بھی لوگ کسی کی کرپشن بچانے کے لیے باہر نہیں نکلتے ان کے اپنے لوگوں نے بھی ان کو ریجیکٹ کیا عوام نے بھی ان کو ریجیکٹ کیا اور آج پی ڈی ایم ریجیکٹ ہو گئی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون انہا للہ و انہا لہ راجعون شبلی فراز صاحب کیا بتا دے سات بورٹ کومیسر والی میں ریجیکٹ ہوتے ہیں سات بورٹ سینٹ میں یہ پڑھا مکھوں کا عوام ہے کیا کہیں گے تو کس کا چیز کا یہ پڑھے لکھے لوگا ہے پڑھے لکھے لوگا ہے دیکھیں یہ تو یہ سوال آپ پوچھیں کہ کہیں یہ علی گلانی کی خدمات تو نہیں حاصل کی گئیں پی ایم ایلین نے جس میں کہ انہوں نے وہی کام کیا ہے جو کہ انہوں نے نیشنل اسیمبری میں کیا تھا شبلی صاحب آج جب سیشن شروع ہو گیا اس سے پہلے پاریمانی پارٹی کی مٹنگ ہوئی ہے پی ڈی ایم کی اس میں پیلٹ پیپر کا نمونہ تمام میمبرز کو دیا گیا ان کو بتایا گیا کہ ووٹ ریجیکٹ نہیں کرنا اس طرح سے یہ مور لگانی ہے آپ نے تو آج اس کے باوجود بھی ووٹ اُلٹ نکل آئے ہیں تو کیا یہ ہار اور جی جو ہے یہ بیانی ہے کی ہار اور جی جی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو جس طرح میں نے کہا تھا صبح بھی کہ انہوں نے جو کرپ پیکٹیسز ہیں نا اس کی انہوں نے ماسٹرک ہو گئے ہیں پی ایش ڈیز کر لی ہیں انہوں نے یہ جو پچھلے نظام سے چل رہے تھے ہم تو ابھی آئے ہیں ہم تو نہ ان چیزوں سے واقف ہیں اور نہ خدا ہمیں واقف کرے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہر دور میں انہوں نے قانون کو توڑ مروڑ کے چیزوں کو اخلاقیات سے گر گئے اور ہر وہ کام کیا جو کہ پیسے کے لیے کرتے ہیں تو یہ آج اس نظام کی اس سوچ کی ان لوگوں کی اس طبقے کی شکست فاش ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے زلط اور رسوائی دی ہے جو کہ پیسے کے زور کو زیادہ سمجھتے تھے بجائے ایمان کے زور کو دیکھیں دیکھیں ہم نے تو انہوں نے صبح ڈرامیہ رچایا کیمروں کا جو کیمرے کا جو ایک شرمناک انہوں نے ناٹک چلایا اس پہ ان کو پہلے پورے عوام سے پاکستان کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے نمبر ٹو ابھی اس کا الیکشن ہو رہا ہے ہم کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم نے تو سارے جو چیزیں تھیں وہ آپ نے دیکھی ہیں کہ کس طرح سے لوگ گئے ہم نے نہ کسی پہ دھونس کی نہ ہم نے کسی کو دبایا سامنے ہو گیا ووٹ ہم الیکشن جیت گئے اور یہ ان سے پوچھیں یہ سوال کہ یہ جو ماسٹرز ہے ریجیکٹیڈ ووٹرز کے انہوں نے اپنی خدمات کہاں کہاں بیچی ہیں دیکھیں میری بات سنی ہے یہ جو ریجیکٹیڈ ووٹ ہوئے ہیں ہم ان کے ووٹرز کو بھی کہیں گے کہ ابھی دوبارہ دیکھ لو پروسیجر سامنے سکرین بھی لگی ہوئی ہے جس پہ گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ووٹ دیا کس نے کیا کب ہوا کس نے کیا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی پروسیڈنگز کیونکہ یہ صرف ایک ڈراما تھا جو کہ بری طرح ناکام ہوا بری طرح ناکام ہوا اور ایک بار پھر میں کہوں گا کہ شرمانی چاہیے اس قسم کی حرکتیں کرنے جہاں پہ کہ یہ چیزوں کو متنازع بنانے کے لیے مختلف قسم کے نارٹک کر رہے ہیں اس لیے تو ان کی پوری جو پی ڈی ایم ہے ان کے آپس میں یہ میرا اپنا جو ذاتی مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ پی ایم ایل این نے چھوڑا گھوپا ہے پیپلز پارٹی کی پشت میں یہ آپس میں بلکل مخلص نہیں ہے بلکل ان کی مختلف کیا چیز نہیں کیمرے بلکل دیکھیں یہ کیمرے کا نارٹک انہوں نے کہ ہم جائیں گے کہ یہ کس نے یہ نارٹک شروع کیا یہ کہاں پہ گئی صرف تار تھی دکھانے کے لیے سارے چکر یہ جو ہے نا وہ بھی ہٹ گئے جو بھی تھا نارٹک اگر ہم نے لگایا ہوتا تو پھر ہمیں چاہیے تھے الیکشن ہار جاتے نا ہم نے تو اللہ تعالی پہ چھوڑا ہوا تھا اپنی منت کی تھی اور ہر وہ قانونی پھر میں وہ کہتا ہوں جو کہ میرے بیان کو موڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں کہ وہ والا حربیں ہم نے استعمال کی ہیں جو قانونی ہے جو اخلاقی ہے جو جمبوری ہے اور وہ لوگ جو کہ اس بینی کو سائٹ پہ کر کے اس میں ایک ٹویسٹ دے رہے تھے ان کو آج جواب مل گیا ہے تینکیو بری مچ